وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ ساتھ وہ اللہ سے معافی مانگے گی تو دعائیں سورة العراف میں آٹھ میں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یہ دعا آدم علیہ السلام نے کی تو اللہ فرماتے ہیں فَتَلَقَّا پَسِيخ لیے حاصل کر لیے یعنی رجوع کر لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کی طوبہ کو قبول کر لیے اب بھول ہو گئی اب بھولنے کے بعد اگلا جو مرحلہ ہے وہ طوبہ گئے جب انسان طوبہ کر لیتا ہے تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے اس نے توبہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تو فَتَابَ عَلَيْهِ تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا اِنَّهُ بَيْشَكْ وَوَتْتَوَّابُ وہ انتہائی توبہ قبول کرنے والا بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے ساری زندگی گلتیوں کو معاف کر دیتا ہے بار بار دھرائی جانے والی گلتیوں کو معاف کر دیتا ہے یعنی انسان نے گلتی کی توبہ کر لی اللہ تعالیٰ ماف کر دیتا ہے وہی گلتی دوبارہ رپیڈ کرتا ہے پھر توبہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ پھر ماف کر دیتا ہے پھر دوبارہ رپیڈ کرتا ہے جتنی دفعہ رپیڈ کریں گے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ جب بھی وہ توبہ کرے وہ گلتی رپیڈ نہ کرنے کی نیئے سے توبہ کرے یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ جناب علی یہ کہہ دے کہ چلو آئے اس دفعہ تمہیں توبہ کر لیتا ہوں اور آئندہ ذہن میں رکھے کہ جب کبھی موقع ملے گا تو پھر غلطی کروں گا نہیں غلطی سے توبہ جب کرنی ہے تو پچھلی غلطی پہ ندامت کا اظہار کرنا ہے اور آئندہ غلطی نہ کرنے کا پختہ وعدہ اپنے دل کے اندر کرنا ہے خدا کو دوکہ نہیں دے سکتا کوئی بندہ خدا کے سامنے کوئی بندہ چلا کی نہیں کر سکتا تو اللہ نے پولیزت کو پتا ہے کہ یہ بندہ سچے دل سے توبہ کر رہا ہے آئندہ غلطی نہ کرنے کی نیئے سے توبہ کر رہا ہے تو اس نیئے سے توبہ کرنی ہے ہاں اس نے اس نیئے سے توبہ کی غلطی نہ کرنے کی نیئے سے توبہ کی لیکن بعد میں چانس ایسا بنا کے پھر غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سے وہ پھر معافی معافی کرے گا لیکن کہ وہ توبہ کرے گا تو وہ اس نیئے سے کرے گا کہ آئندہ میں یہ غلطی نہیں کروں گا اور اس غلطی پہ ندامت کا ادھار بھی کریں تو اللہ تعالیٰ انتہائی توبہ قبول کرنے والا ہے انہو بے شکو ہوت تواب و انتہائی توبہ قبول کرنے والا ہے الرحیم اور نہائیت مہربان ہے کل لحبیتو ہم نے کہا اترو منہا اس میں جمعیعن تم سب کے سب منہا اس سے اس جنت سے اتر جاؤ جمعیعن سب کے سب جمعیعن جمال کل لحبیتو ہم نے کہا اتر جاؤ منہا اس جنت سے جمعیعن سب کے سب اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاة والسلام کا اور ان کی ضروریت کو ان کی اولاد کو یعنی پورے سسٹم کو پوری انسانیت کو زمین پہ اتار دیا زمین بچھا دی زمین میں جو قوتیں تھیں جو وسائع تھے جو ذرائع تھے جو سسٹم تھے جو زندگی کو باقی رکھنے کے لیے زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے جو جو وسائع جو جو ذریعے چاہیے تھے اللہ تعالیٰ نے زمین میں رکھ دیئے تو انسانوں کو زمین پہ اتار دیا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاة والسلام کو معاف تو کر دیا لیکن اس کے ساتھ ایک امتحان میں ڈالا کہ اب تمہاری ساری ضروریت ساری اولاد اس زمین پہ ایک مقررہ مدت تک رہے گی جیسے جیسے ان کا وقت پورا ہوتا جائے گا وہ میرے پاس واپس آتے جائیں گے اور میں پھر ان کے عمال کے حساب سے ان کے ساتھ معاولہ کرتا جاؤں گا قلنہ حبیدو ہم نے کہا احبیتو اترو جمیعہ منہ اسے جمیعہ سب کے سب فا اممہ پس جب کبھی بھی یاتینکم تمہارے پاس آئے یاتینکم تمہارے پاس مننی میری طرف سے ہدن حدایت تمہیں بھیج دو راؤں زمین پہ زمین پہ تمہارے لیے تمام چیزیں میں نے مسخر کی ہیں سارا سسٹم تمہارے تابع کیا ہے تمام قوتیں جو جو چاہیے میں نے آسمان سے زمین پہ اتار دی ہیں تمہارے لیے چھپائے پھیرا دی ہیں ہواے مسخر کر دی ہیں سمندر بنا دی ہیں سمندروں میں مخلوق پیدا کر دی اکسیجن پیدا کر دی گریوٹی پیدا کر دی موسم تمہارے فیوریبل کر دی ہیں نہ زیادہ ٹھنڈ ہے نہ زیادہ گرمی ہے تو فیوریبل کنڈیشن بنا کر تمہیں بھیج رہا ہوں لیکن یاد رکھنا یاتینکم جب بھی آئے تمہارے پاس من نی میری طرف سے ہدایت جب بھی میری طرف سے ہدایت آئے گی جب بھی میرا سسٹم آئے گا میری انسٹرکشنز آئیں گی فمند پس جو شخص تابعہ پیروی کرے گا ہدایا میری ہدایت کی میرے سسٹم کی میری طرف سے آنے والے انسٹرکشنز کی پیروی کرے گا فلا خوفن بطہ یاد اکنا فلا خوفن تو نہ اس کو کوئی خوف ہوگا ولا ہم اور نہ ہی وہ لوگ یخزنون غمگین فلا خوفن پس نہیں ہوگا وہ خوف یعنی آخرت میں عذاب کا ڈر نہیں ہوگا خوف ہوتا ہے مستقبل کا خوف ہوتا ہے اور بندہ غم کرتا ہے غمگین ہوتا ہے پاسٹ میں کی گئی غلطیوں پہ پاسٹ میں یا ماضی میں کی گئی نقصانات پہ اس کو غم ہوتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں فلا خوفن نہ تو اس کو آگے آنے والے عذاب کا کوئی ڈر ہوگا ولا ہم اور نہ ہی وہ لوگ یحظن ہون وہ پچھلی دنیا میں کی گئی نقصانات پہ کوئی غم ہوگا ظاہر اسی بات ہے جب ہدایت کی پیروی کرنی ہے جب اللہ رب العزت کی طرف سے آئی ہوئی انسٹرکشنز کو فالو کرنا ہے تو بہت سی پابدجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے حلال اور حرام کے فرق کو ملہوزے خاطر رکھنا پڑتا ہے اس کی خاطر کئی اپنی خواہشات کو چھوڑنا پڑتا ہے کچھ اس کو بداش کرنا پڑتا ہے تو جو اللہ کے بندے جب ان سب قربانیوں کو دے لیں گے جب ان سب مسائل سے نکلیں گے جب ان سب مسائل کا سامنا کریں گے حلال رزق کو کمانے کے لیے سارا کچھ وہ کریں گے تو پھر ان کے لیے اس خامی کو اس جو قربانی دی گئی ہے وہ جب اپنا عجر دیکھیں گے تو وہ قربانی ان کو بڑی ہیچ لگے گی بڑی کم تر لگے گی اور ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ اچھا اتنا سا نقصان ہم نے کیا یہ تو اس جنت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں اس طرح انسان بڑے فائدے کے لیے چھوٹی موٹی دنیا میں قربانیاں دیتا ہے تو جب اس کو وہ بڑا فائدہ آسل ہو جاتا ہے تو وہ پھر سمجھتا ہے کہ یہ جو میری قربانیاں تھے میں نے جو وقت لگایا تھا یہ جو میں نے ٹائم لگایا تھا اس کے بدلے میں یہ تو کچھ بھی نہیں جو مجھے ملنا ہے تو اسی طرح سے آخر میں جب اس کو اس کا عجر ملے گا اس کا بدلہ ملے گا تو وہ دنیا میں کی گئی قربانیوں کو دنیا میں چھوڑے گئی خواہشات کو دیکھے گا وہ سوچے گا یہ تو کچھ بھی نہیں تھا جو میں نے اس جنت کے لیے کی تو وہ اس پر خمگین نہیں ہوگا اس کو کوئی دکھ نہیں ہوگا کہ میں نے کیا چھوڑا اور کیا پایا تو جب وہ جنت کو دیکھے گا جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا تو دنیا کی ساری مصیبتوں کو سارے مسائل کو ساری مشکلات کو بھول جائے گا اور وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا جہنم والے یہی ہیں ہم فیہا خالدون اور وہ اس دوزخ میں اس جہنم میں ہمیشہ رہ گے تو ایسے لوگ جنہوں نے انکار کیا مطلق انکار کیا اور اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا ان کو اگنور کیا ان کو ڈینائے کیا ان کا انکار کیا اور ان کو جھٹلا دیا اللہ کہتے ہیں یہی لوگ جہنم میں جائیں گے اور پھر یہ جہنم کوئی وقت ہی نہیں ہوگی کہ ایک سار کے لیے چلے گے دو سار کے لیے چلے گے دس سال کے لیے چلے گئے سو سال کے لیے چلے گئے دو سو سال کے لیے یا ایک ہزار سال کے لیے ایسے لوگوں کا ڈکان اللہ فرماتے ہیں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عبدالعباد کے لیے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم ملیں گے کبھی جہنم سے نکلیں گے تو اس کے لیے ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے بچائے معمول رکھے جنون کے عذاب سے دوزر کے عذاب سے اور اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کریں آج کا سبق یہیں تک تھا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حضر ہوں گے اس سے آگے سے تب تک لیے اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ